رحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام عمران ریاض خان کو رات لاہور ائرپورٹ جاتے ہوئے رستے میں سے انہیں اگواہ کر دیا گیا تھا ناملوم افراد کی طرف سے اگواہ کیا گیا تھا اور ان کے جو وکیل ہیں میاں علی شفاق اور عظر صدیق صاحب وہ بار بار ان سے پوچھتے رہے کہ آپ کون ہیں اور باورتی لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں کہ کون کی رفتار کر رہا ہے لیکن ان کے پوچھنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں بتایا گیا بلکہ وہ جو ایرکار تھے انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور وہ سامنے نہیں آ رہے تھے ناظرین اکرام اس کے اوپر عمران ریاض خان کو اس وقت اگواہ کیا گیا جب وہ احرام باندے ہوئے تھے ناظرین اکرام اس کی تو قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ حج پر جانے سے کون لوگ رکھتے ہیں یعنی ایک ایسا شخص جس نے دوہزار بائیس میں بھی حج پر جانا تھا اس کو نہیں جانے دیا گیا پھر اس نے دوہزار تیس میں جانا تھا اس کو نہیں جانے دیا گیا اب دوہزار چوبیس میں بھی جب اس نے کوشش کی عدالت کے اندر بقیادت طور پر ایفی ڈیوٹ دیا اور کہ میں بالکل واپس ہوں گا اس کے بعد ایف آئی اے کو ایفی ڈیوٹ دیا سارا کچھ کر وزارت داخلہ کے اندر دیا اس کے باوجود انہیں پولیس نے نہیں جانے دیا اب ناظرین آج آخر کار جو ہے عمران ریاض خان کو عدالت کے اندر بیش کیا گیا اور عدالت کے اندر جب بیش کیا گیا تو ایک تو عمران ریاض خان کو ہتھ کڑیاں لگائی گئی تھی اور پولیس کی بھاری نقریوں کے ساتھ تھی ناظرین ہتھ کڑی اس لیے لگائی گئی تھی کہ عمران ریاض خان کی تضحیق کرنا اس کے اندر ضروری تھا کہ ان کی تضحیق کی جائے اس لیے ان کو ہتھ کڑیوں میں عدالت کے اندر پیش کیا گیا ناظرین جب آپ جو ایف آئی آر ان کے اوپر درج کی گئی وہ ایف آئی آر ایک مزاکہ خیز اور ایک بھونڈی قسم کی ایف آئی آر ہے جو درج کی گئی اور وہ جس مندریں درج کروائی ہے اس کے حوالے سے ایف آئی آر پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو بتاتا چلو کہ مہد شرافت جو کہ مریعا نواز صاحبہ کے مقابلے میں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اصدار بھٹی جو ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کے اقلاب ایف آئی آر کروائی ہے جب میرا الیکشن ہوا تھا تو اس دوران یہ مریعا نواز صاحبہ کا پولنگ ہی جنٹ تھا یعنی اب بندہ انہوں نے قرائے پہ جو لیا ہے ایک ایف آئی آر کے لیے وہ بھی مریعا نواز صاحبہ نے اپنا بندہ دیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شباہ شریف صاحب کا ذاتی ملازم بھی ہے جس کو لیا گیا ہے اب ناظرین آپ کو پتہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب سے دو بندوں کو مسئلہ ہے ایک تو مسلم نون اور مریعا نواز صاحبہ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہم اس کو بہت تو کہتی ہیں صافی نہیں ہے اور دوسرا کمپنی کو بہت زیادہ مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ مسئلے میں ہیں اب ناظرین عمران ریاض خان کے اوپر جو ایف آئی آر گھونڈی کی گئی اب ایف آئی آر کیا تھی ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ جو اصدار بھٹی ہے وہ کہتا ہے کہ میری عمران ریاض خان سے ملقات ہوئی تو ایک شخص نے میری ملقات کروایا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور شخص ہے جو گواہ ہے ڈاکٹر ارشد اس کا بھی اسکر کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ارشد جو ہے وہ کہتا ہے ویڈیو بیان دے چکے ہیں کہ یہ جو مقدم ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میری عمران ریاض سے ایک دو دفع ملقات ہوئی ہے میرا عمران ریاض سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور یہ جھوٹا مقدم ہے وہ کہہ بھی چکے ہیں لیکن اب لکھا گیا ہے چار سو چھے کا مقدمہ ہے یعنی لیندین میں ہیرہ پھیری کا مقدمہ بنایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اصد آرے بٹی صاحب کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کے اندر ہم نے ایک پناٹ لینا تھا مجھے جو ہے وہ پرامٹی پسند آگئی جو عمران ریاض خان نے کہا کہ میں آپ کو لے کے دیتا ہوں تو پلاٹ کے سسلے میں میں نے عمران ریاض خان کو اٹھائی کروڑ روپے بغیر یعنی امانت کے طور پر دیئے اور بعد میں جب عمران ریاض خان سے اس رقم کا تقاضی کیا گیا تو عمران ریاض خان نے وہ رقم دینے سے انکار کیا دیا بلکہ مجھے سنگین نتائج کی دھپ کیا دی نارین اکرام اب اٹھائی کروڑ روپے کا مقدمہ عمران ریاض کے اپر بنایا گیا ہے لگتا ایسے ہی ہے بلکہ جیسے پہلے ٹرینٹ بنا ہوا ہے کہ پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد سوچا جاتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ اٹھا لیں اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مقدمہ کون سا بنانا ہے تو اس کے بعد مقدمہ بنایا جاتا ہے تو اب مقدمہ بنایا گیا ہے جی کہ انہوں نے اٹھائی کروڑ روپے جو ہے وہ دیئے نہیں واپس نہیں دیئے یعنی عمران ریاض خان کے لئے ڈھائی کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہے ناظرین اکرام عمران ریاض خان جتنے یوٹیوب سے یا ان کی فیس بک یا سوشل میلے کے ذریعے جو انکم ہے نا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ انکم ہے اور ان کے سامنے ڈھائی کروڑ روپے کا مقدمہ بنایا جاتا ہے ان کی اہلیہ نے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا ہے کہ عمران ریاض خان پر یہ جو مقدمہ بنایا گیا نا یہ انتہائی افسوسناک ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ڈھائی کروڑ پہ کا مقدمہ اتنے تو ہمارے دروازے سے لوگ عمران ریاض خان سے مدد لینے کے لئے آتے ہیں اور عمران ریاض خان کو بقیدہ طور پر خط لکھتے ہیں انہیں بسٹر پر میسج کرتے ہیں تو انہوں نے آج تک کسی کو بھی مدد سے انکار نہیں کیا اور یہ اس طرح کا مقدمہ بنایا گیا ہے ناظرین اب جو بات اصل میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ عمران ریاض خان سے مسئلہ کیا ہے اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں عمران ریاض خان کے پاس کون سا کوئی بمب ہے یا پاکستان کے ایٹمی راز ان کے پاس ہیں جو وہ باہر جا کے بتا دیں گے جب وہ واپس نہیں آگئے حالانکہ وہ حلفی بیان دے چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں ضرور واپس آوں گا لیکن پھر بھی اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف اور صرف ان کے الفاظ ہیں کہ جی وہ الفاظ جو ہیں وہ ایٹم بام بر کے گرتے ہیں ان کے الفاظ ہمیں چکتے ہیں تو اب ان کے الفاظ جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے ناظرین آپ نے دوہزر بائیس سے لے کر آج تک عمران ریاض خان کے اوپر کتنے ہی مقدمے بنائے ہیں آپ نے اس کو ایک سو چالیس دن تک غیر قرونی طور پر اغواہ کر کے دیکھ لیا آپ نے جتنا پریشر ڈالنا تو پھر آپ اس کو خموش کروا سکے نہیں کروا سکے ناظرین اب امران ریاض خان نے اب بھی کہا ہے کہ میں جو ہے کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گا میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور سچ کے ساتھ کھڑا نہ ہوں گا اور اگر یہ مجھے مارے گے اور مجھے کہیں گے کہ میں میٹھا بولوں تو میں کیسے میٹھا بولوں گا تو ناظرین آپ عمران ریاض خان جو ہے اب ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ آپ میاں علی فاق صاحب نے عدالت کے اندر دلیل دے دیئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک جو رپورٹ اس کے مطابق جمعان ریاض خان کو ایک رضا جو ریمانٹ ہے اس کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے لیکن ناظرین اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ریاست ہے جو ہمارے ریاستی اطارے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ٹیکس ہم نے چھوڑ دی ہے اور وہ کس کو چھوڑ دی اشرافیہ کو بڑے بڑے لوگوں کو بزنس مینوں کو چھوڑ دی ہے جبکہ پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے وہ پینتی سو ارب روپے ہیں یعنی پینتی سو ارب روپے پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہے اور ہم نے انتالی سو ارب روپے کی ٹیکس چھوڑ دی ہے اشرافیہ کو غریبوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے اس رافیوں کو اپن نہیں لگایا ناظرین مہنگائی اس وقت آلوی مینک کی رپورٹ کے مدافع ستر لاکھ کے قریب پاکستانی اس سال جو ہے یہ پولے پہلے پانچ مہینوں کے اندر غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ چالیس فیصد تک اس میں اضافہ ہوا ہے اور غربت کی شرح میں پاکستان میں پنتالیس فیصد مزید اضافہ ہوا ہے اور جو آپ دیکھیں کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے ہمارا جو کرزہ ہے پچھلے دو سالوں کے اندر بائیس ہزار عرب روپے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہمارے جو کرزے ہیں پچھلے دو سالوں کے اندر یعنی جس میں پی ٹیم کی حکومت بھی تھی بے نگران حکومت بھی تھی اس کے اندر بائیس ہزار عرب روپے کا ہمارے ملک میں کردوں کا اضافہ ہوا ہے ناظرین ملکی صورتحال یہ ہے مہنگائی سے اب آپ پریشان ہیں ملکی معیشت بیٹھ گئی ہے پاکستان کے کرزوں میں اضافہ ہو گیا غریب کے اوپر ٹیکس لگایا جائے غریب روٹی سے تنگ ہے اب آپ صورتحال دیکھیں کہ انتالیس اور ارب روپے کے ہم نے ٹیکس چھوڑ دیا جاکہ ہمارا بجٹی پینتیس اور ارب روپے کا ہے مہنگائی میں جو غربت ہے اس میں پینتالیس ویسر اضافہ ہو گیا ستر لاکھ پاکستانی اس سال غربت کی لکیر سے نیچے چلے گیا لیکن ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی تردیحات کیا ہے اس کی تردیحات ہیں ابنان ریاض کو گرفتار کر لو شباز گل کو اٹھا لو شباز گل کے بھائیوں کو اٹھا لو عزر مشوانی کے بھائیوں کو اٹھا لو سوشل میڈیا کے اوپر کریک ٹاؤن کر دو سوشل میڈیا کو رو کر لو پچاس ارب روپے لگا کر ایک فیر وال خریدی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے ناظرین آپ لوگوں نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے یہ سارے پاکستانی سمجھیں وہی ہیں جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان آج اس کردوں کے دلدل میں پھسا ہوا ہے ناظرین انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکہ